ہندوستان کے عظیم مجاہدین آزادی ٹیپو سلطان کو لے کر بی جے پی کی ناراضگی کرناٹک سے دلی پہنچ گئی ہے ملک کے فریڈم فائٹرز سے روبرو کرانے کی دلی سرکار کی مہم میں ٹیپو سلطان کو شامل کرنے پر بی جے پی نے اعتراض جتایا ہے ٹیپو سلطان ڈائیڈ ایسٹورک ڈیتھ فائٹنگ گاوریٹس یہ بیان ہے ملک کے صدر جمہوریہ رامنات کوویند کا جو کرناٹک اسیمبلی میں ایک تقریب کے دوران دیا گیا تھا صدر کے بیان کے بعد بھی ٹیپو سلطان کو لے کر بی جے پی کا روح ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے اور دلی اسیمبلی میں شیر محسور کی تصویر لگانے پر سوال اٹھایا ہے حالانکہ اسیمبلی سپیکر نے اسے بی جے پی کی غلط سوچ بتاتے ہوئے ملک کے لیے انگریزوں سے لوحہ لینے والے کسی بھی جاباز کی تصویر ہٹانے سے صاف انکار کر دیا ہے بھاچپا والے اپنے آپ کو بھارتی سلسکرتی کے پالک مانتے ہیں ٹیپو سلطان پر کنٹرو ورسیاں کھڑا کرنا انگریزوں سے یود نہیں کیا کیا اسے نہ کریں گے اسٹ انڈیا کمپنی سے اس نے یود نہیں کیا کیا اس کو نہ کریں گے بی جے پی ورے میں اس کنٹرو ورسی میں نہیں جانا چاہتا ان کو ٹیپو سلطان میں جو کچھ دکھائی دیتا وہ دیکھیں مجھے ٹیپو سلطان میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس نے اسٹ انڈیا کمپنی کا ویروہ دکھیا اسٹ انڈیا کمپنی سے اس نے یود کیا انگریزوں سے یود کیا اتنا پریادت ہے ڈلی اسیمبلی کے گلیارے میں مجاہدین آزادی کی ان تصویروں کی نقاب کشائی یوم جمہوریہ کے دن کی جانی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بی جے پی نے یہ نیا تنازہ چھیڑ دیا ہے اسیمبلی میں تاتیا ٹوپے سے لے کر لکشمی بائی نانا راو پیشوا سے لے کر برسا منڈا تک کی تصویریں لگائی گئی ہیں لیکن ستر تصویروں میں جس سے لے کر بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے وہ تصویر ہے شیر محسور ٹیپو سلطان کی حالانکہ دلی سپیکر نے اسے قابل فخر قرار دیا ہے کوئی چتر نہیں ہٹے گا یہ ستر کے ستر چتر جو ہیں ان کو نمبرین کر کے آگے کوئی ہٹا بھی نہیں سکے گا ایک جنرل پرپس کمیٹی ہوتی ہے بیدان سبا کی وہ جنرل پرپس کمیٹی سے پروغل لے رہا ہے دلی بیدان سبا ایک احتیاسک بیدان سبا رہی ہے کلکتہ سے جب رازدانی صفٹ ہوئے دلی 1912 میں یہ اس وقت کی بیدان سبا ہے تب اس کو سنٹرل لیجسٹیٹیو اسیمبلی بولتا تھا 1912 سے 26 تک یہ بیدان سبا رہی 26 کے بعد برطمان لوگ سبا وہاں صفٹ ہوئے اس کے بعد اسے بیدان سبا میں لال کلے سے ان کرانتی کاریق قیدیوں کو لائے جاتا تھا سرنگ کے دوارہ جو لال کلے میں بند یا سجابی دی جاتے تھے خب الوطنی کو لے کر آئے دن بی جے پی ایک نیا تنازہ پیدا کرتی رہتی ہے ٹیپو سلطان کو لے کر صدر جمہوریہ کی صاف گوئی کے بعد بھی بی جے پی کے اس رخ کو ایک الگ قسم کی دیش بھکتی کہیں گے یا صرف قوری سیاس